موسیقی ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں پیپر سٹیک کی ریسیپی کچھ ڈیفرنٹ اور یونیک ہے لیکن ترس می فرنس بہت ہی دلیسیس بنتی ہے تو آپ بھی ضرور ترائی کرے گا اور سٹارٹرز کے لئے تو یہ بیسٹ ہے تو چلے پیپر سٹیک بنانا شروع کرتے ہیں تو پیپر سٹیک بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے 600 گرام مطن فلیٹ دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سالت ہمیں تیز کے اکورڈنگ لینا ہے میٹ ٹینڈر ایزل لینا ہے ہمیں 1 ٹی سپون نہ ہو تو کچھے پپیٹی کو گرائن کر کے یوز کر لے لیمن جوس لینا ہے ہمیں 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر لینا ہے ہمیں 1 ٹی سپون اگر اویلیبل نہ ہو تو فریش لے لے اور بلیک پیپر پاوڈر لینا ہے ہمیں 1 1⁄2 ٹی سپون تو یہاں پہ ہمیں فلیٹ کا ویٹ لوس کرنا ہے دیکھیں یہ مرس پروسس ہے اگر آپ کے پاس ایسا ٹولز نہ ہو تو آپ اٹلنیٹیو یوز کر لے لیکن یہ پروسس ضرور کریں اسی طرح سے ہمیں سارے فلیٹس ریدی کر لینا ہے چلے یہاں پہ ویٹ لوس تو ہو گیا ہے اب ہم میرینیشن کر لیتے ہیں گول میں سب سے پہلے بلیک پیپر پاوڈر ڈالیں گے بعد میں ہمیں سالٹ ڈالنا ہے پھر گارلک پاوڈر ڈال دیں گے لیمن جیوس ڈالیں گے اور لاسٹ لی ہم ڈالیں گے میٹ ٹینڈر آئیزر اب اسے ہمیں مکس کر لینا ہے اور ایک بیٹر ریڈی کرنا ہے تو دیکھیں ریڈی ہے اب ہم سارے فلیٹس پر یہ بیٹر اپلائی کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے میٹ ٹینڈر آئیزر یوز کیا ہے اسی لیے سالٹ کی کونٹیٹی تھوڑی کم ہی رکھے اسی طرح سے ہمیں ایونلی پیسیز پر اپلائی کر دینا ہے اب فلیٹس کو ٹرن کر لے اور پیچھے کی سائیڈ بھی ایونلی اپلائی کر لیں تو دیکھیں ہمارے ایک پیس ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہمیں سارے پیسیز ریڈی کر لینے ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے پیسیز ریڈی کر دیئے ہیں اب اسے کور کر کے مینیمم پانچ گھنٹے تو ضرور رکھیں میری نیشن پر چلے اب ہم ٹیپنگ سوچ ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ون این ہاف کپ دودھ لینا ہے پانی لینا ہے ہمیں ہاف کپ وان تی سپون ہمیں بلیک پیپر پاورڈر لینا ہے مینہ لینا ہے ہمیں ون این ہاف تی سپون پان فرول لینا ہے ہمیں ٹو تی سپون بٹر لینا ہے ہمیں ون این ہاف ٹی سپون سویا سوس لینا ہے ہمیں ہاف تی سپون اور ٹیس کے اکوڈنگ ہمیں سالک لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں دودھ اور پانی کو مکس کر لینا ہے اور اس میں سے ہمیں ٹین ٹی سپون جتنا مکچر الگ لینا ہے اب اس میں ہمیں کون فلور اور مینہ ڈال کے مکس کر لینا ہے اب اسے ہمیں سائیڈ میں رکھنا ہے اب یہاں پہ ہمیں سوس پین میں بچا ہوا ڈودھ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں باقی کے سارے انگریڈینز ڈال دیں گے بٹر بھی ہمیں ساتھ میں ایڈ کر دینا ہے اب اسے ہمیں سٹوف پہ پکا لینا ہے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی پہ رکھے اور مکس کر لے یہاں پہ ہمیں بابل آنے تک پکانا ہے دیکھیں بابل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ہمارا کون فلور اور مینہ ڈالیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک ہاتھ سے چمچ چلانا ہے اور دوسرے سے بیٹر ڈالنا ہے بیٹر ڈالنے کے بعد لگاتا چمچ چلاتے رہے تاکہ سوس زیادہ ٹھیک نہ ہو جائے دیکھیں یہاں پہ سوس ریڈی ہے ہمیں سوس کی ایسی کنسسٹنسی چاہیے زیادہ ٹھیک نہ کریں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اب بیلیٹس فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں نے دوٹین ٹیبل سپون جتنا آئل ڈالا ہے ہمیں سیلو فرائی کرنا ہے دی فرائی نہیں کرنا میں یہاں پہ گریل پین یوز کروں گی آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں پہلے 3-4 منٹ تک ہائی فلیم پہ پکانا ہے بعد میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور پھر اسے 4-5 منٹ تک پکا لیں دیکھیں تکریبن 12 منٹ ہو گئے ہیں اور فیلیٹس ہماری اچھے سے پک گئی ہے تو اب ہم سائیٹ چینج کر لیں گے دوسری سائیٹ بھی ہمیں اسی طرح سے 10 سے 12 منٹ تک پکا لینا ہے تو فیلیٹس ریڈی ہے اب ہمیں اسے نکال لینا ہے اور اسی طرح سے سارے پیسس ریڈی کر لینے ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈی شاؤٹ کر لیا ہے آئی ہو فرینز کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک انڈ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو یاد سے پریس کریں تو پھر ملیں گے نئی اور مزیدار ریسیپی اس کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اور خوب انجوئی کریں تھینکس پر وچنگ ایوریون ٹیک کیئر موسیقی